بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے صحت اور طاندرستی و علیہ وزند گیتا فرمائے آمین جی پیارے دوستو یہ ہنا میندی کا پودہ ہے اس کو انگلیس میں ہنا کہتے ہیں اور میندی یہ میندی کا پودہ ہے پیارے دوستو یہ زیکے کے لحاظ سے اس کا زیکہ جو ہوتا ہے گسیلہ اور قدر تخ ہوتا ہے اور مزاج جو ہے سرد خوش کے مزاج ہے اس کا پیارے دوستو اس کے پتے جو ہوتے ہیں زیادہ تر اس کو پیس کر مستور آدھ یعنی آدھتے جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر لگاتی ہیں جس سے ہاتھ جو ہوتے ہیں خاص تقریب آدھ کے اندر ہاتھ شوخ ہو جاتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں خوشنماد ہوتے ہیں جس سے وہ بہت اچھے لگتے ہیں پیارے دوستو اس کے علاوہ یہ جو ہے دردوں کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ جو سفید بال ہوتے ہیں اس کا لگانے سے وہ سرخ ہو جاتی ہیں ورموں کے لئے بہت مفید ہے ورموں کو تحلیل کرتے ہیں مدرے بول ہیں شاب رکا ہو تو اس کے لئے بہت مفید ہے بہترین مسافی خون ہے پھینسی پھوڑوں جو ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ سر درد جو ہوتا ہے اس کے لئے بشانی پر اس کا لیپ کرنے سے درد سر کے لئے بھی مفید ہے پہلے دوستو اس کے علاوہ جو ہاتھ پھوڑوں کی سوش ہے آت پھوڑ جب جلتے ہوں تو اس کے اوپر اس کے جو ہے ہاتھ اور پھوڑوں اور تھیلیوں کے اوپر اس کے جو ہے لگانے سے اس کا بہت مفید ہے سوش دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ یرکان کے لئے بہت مفید ہے اس کا خسیندہ پیانے سے یرکان کے لئے بہت مفید ہے خارش جو ہے اس کے لئے یہ بہت مفید ہے جزام کے لئے آتشک جو ہے اس کے لئے بہت مفید ہے اور بہترین مصفیق خون ہونے کی وجہ سے جلدی مراج کیلئے بہت مفید ہے مو کے جو آبلے ہیں ان کے گرگرے کرنے سے مو کے آبلوں کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو یہ جو ہے آپ جو ہے اس کو آپ اس طرح اور بھی یعنی کہ کپڑے جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے پتے جو رکھی جائیں تو اس سے کپڑے جو ہیں کیڈیم کھوڑوں سے محفوظ رہتے ہیں جی پیارے دوستو اس کے علاوہ اس کے پتے اور سناب مکی کے پتے برابر وزن لے لیں اور حسب زائقہ اس کے اندر نمک ملا لیں یا امردارہ ملا لیں اور یہ بہترین جو ہے پیٹ کے مراز کے لیے مفید ہے سردرد کے لیے ہائی بلڈ پریسر کے لیے لو بلڈ پریسر کے لیے بہت مفید ہے جی پیارے دوستو یہ تھا برگ اہنا یہ برگ اہناک کا پودا میندی کا پودا جی پیارے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے جی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو دیجئے